ہم پانچ فروری کے دن ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں جہاں پر کہیں پاکستانی اور کشمیری بستے ہیں آج کے دن کو ایک اظہار یکجہتی کے طور پر منایا جاتا ہے اپنے کشمیری بہنوں بھائیوں کے ساتھ اکواب عالم کے ضمیر کو جنجھوڑا جاتا ہے اس دن ان تقاریب کے ذریعے آج کی یہ تقاریب جس میں بھلک بھر میں ہو رہی ہیں کشمیر میں ہو رہی ہیں اسلام آباد کی اس تقریب کے اندر شامل بزارت خارجہ امور کشمیر دیگر ہمارے اس میں مختلف واقس اف لائف کے جو اب آپ خواتینوں حضرات شامل ہوئے ہیں اور خاص طور پر ہمارے بچے ہماری بچیاں سویٹ ہوم کے ہمارے یہ مننے نونحال ہماری بہنیں ان کا شامل ہونا یہ علامت ہے کہ پاکستان کے بچے سے لے کے بڑے تک عورت مرد کوئی تفریق نہیں ہے ہر طبقہ فکر اپنے کشمیری بہنوں بھائیوں کی اس جائز اور منصفانہ ڈیمانڈ کے ساتھ ہے وہ ڈیمانڈ جس کو اقوام عالم نے بھی تسلیم کیا جس کو سیکیورٹی کانسل نے بھی تسلیم کیا اور جس کو ہندوستان کے پہلے وزیر آزم جناب پندت جوائر لال نہرو نے اپنی قوم سے بھی وعدہ کیا صرف کشمیریوں سے وعدہ نہیں تھا جب پندت جوائر لال نے ہندوستانی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کشمیریوں سے یہ وعدہ کیا تھا تو وہ ہندوستانی قوم کے ساتھ بھی تھا وہ کشمیریوں کے ساتھ بھی تھا وہ اقوام عالم کے ساتھ بھی تھا آج کے دن اور باقی تقاریب میں ہم یہی اظہار کرتے ہیں ہندوستان جو چاہے کوشش کر لے جتنے چاہے جبر آزمالے یہ پچھلے پچھتر سال اس کے جبر کم نہیں تھے ظلم کی داستانیں کم نہیں ہوئیں ہر آنے والا وقت ہر آنے والا سال ہر آنے والا دن ہندوستان کے عذاب اور ان کے جبر کو بڑھاتا گیا ہے مختلفت گنڈے استعمال کرتے ہوئے ہندوستان نے کبھی جذبہ آزادی کو سرد کرنے کے لیے کبھی فوجی اپریشن کیے جیلیں کوڑے پھانسیاں دیں جذبہ سرد نہیں ہوئے اور وہ گھڑ وہ وہ انتہائی گھٹیا ہتھیار جو گھٹیا دشمن ہی استعمال کر سکتا ہے کہ قوم کی بیٹیوں کی اس متعوں سے کھیل کے آپ ان کے جذبے کو مایوسی کی طرف لے جانا چاہیں نہ کوئی اتکندہ ماضی میں کام آ سکا نہ مستقبل میں کام آئے گا اب ہم دنیا کو یہی کہیں گے ہندوستان کشمیر کے اندر جریمنڈرنگ کر کے ہلکہ بندیوں میں تبدیلیاں کر کے وہاں پہ ڈومی سائل کو اوپن کر کے اس کے تشخص کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے کشمیر کی مسلم اکثریت کو وہ مائنارٹی میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اپنی مرضی کی کٹ پتلی حکومت انسٹال کرنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی وہ تحریک جس میں بچے بھی شامل ہوں بیٹیاں بھی شامل ہوں بیٹے بھی شامل ہوں بزرگ بھی شامل ہوں ہر نسل اور ہر رنگ کے لوگ اس کی تحریک کا ساتھ دے رہے ہوں وہ تحریکیں دبا نہیں کرتی آج اقوام عالم سے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہندوستان کشمیر کے اندر عالمی انویسٹمنٹ کے بہانے سے اور وہاں عالمی کانفرنسز کرانے کے حوالے سے جو کوشش کر رہا ہے وہ جی ٹونٹی کانفرنس ہو یا کوئی اور اس کی کوشش ہے کہ دنیا کے ذہنوں سے کشمیر کا یہ مقدمہ محب ہو سکے یا یہ مدھم ہو سکے یاد رکھو جس مقدمے کے پیچھے انسانوں کے جذبے اور خون شامل ہوتے ہیں عزتیں اور اسمتیں شامل ہوتی ہیں جس میں نسلیں ایک نظمیں گاتے جس میں نسلیں نعرے مارتیں پیدا ہوتی اور جوان ہوتی ہیں اس جذبے کو ختم نہیں کیا جا سکتا جتنی جلد ممکن ہے ہندوستان کو اس منصفانہ فیصلے کی طرف آنا پڑے گا جس کا وعدہ انہوں نے اقوام عالم سے بھی کیا اور اس کا وعدہ انہوں نے ہندوستانی قوم سے بھی کیا میں آج یہاں پہ پاکستان کے سرکار کی طرف سے پاکستان میں آج حکومت پاکستان کی طرف سے پاکستان کے عوام کی طرف سے ہماری بہنوں بیٹیوں ماں کی طرف سے اپنے نہو نحال بچوں کی طرف سے یہ جو یکجاتی علامتی ہے کہ ہم سارے واقس آف لائف کے لوگ ساری انڈسلوں کے لوگ کشمیریوں کی اس منصفانہ جد و جہود میں ان کے ساتھ ہیں اور کوئی کشمیریوں سے رشتہ کیا لا 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 پاکستان کا مطلب کیا لا 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 میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی اب وہ وقت دور بھی نہیں لیکن یہ جتنا طویل سفر ہو جتنا مشکل اور کٹھن سفر ہو نہ کشمیریوں کے حوصلے ٹوٹے ہیں نہ ٹوٹیں گے نہ پاکستان کا ان سے رشتہ ٹوٹا ہے نہ ٹوٹے گا آج ہر کشمیری یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان ہمارا ہے اور ہر پاکستان ہی کہہ رہا ہے کہ کشمیری ہمارا آزادی ہم لے کر رہیں گے آزادی ہم لے کر رہیں گے آزادی میں آزادی میں آخر میں آپ سب آباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کا بیٹوں کا آپ تمام خواتین و حضرات کا کہ آپ سب لوگ وقت نکال کے آئے سارے طبقات سے ہمارے ٹریڈرز تشریف لائے ہیں ہمارے صحابی برادری تشریف لائی ہے ہمارے سکولوں کے کالجز کے بچے علامتی طور پر آئے ہیں سویٹ ہونک کے بچے آئے ہیں اور آپ نے یہاں اکٹھے ہو کے میں نے پہلے گزارش کی کہ آپ نے ایک میسج دیا ہے کشمیر کے اس پار بھی اور اس خونی لکیر کے اس پار بھی بسنے والے کشمیریوں کو کہ ہم نسل در نسل تمہارے ساتھ ہیں یہ قرمانیاں تمہارے ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے تمہاری آواز بن کے چلتے رہیں گے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور آؤ میرے ساتھ مل کے ایک زوردار نعرہ لگاؤ پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات